دوستو میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اپنے ای شرم کارٹ کو کیسے ڈیلیٹ یا کینسل کر سکتے ہیں تو دوستو میں نے اس ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ ڈیلیٹ یا کینسل کیسے کر سکتے ہیں یہ میں نے آپ کو کر کے نہیں دکھایا تھا کیونکہ اس کی کوئی پروسیج نہیں تھی ابھی تک میں اپنے ای شرم کارٹ کو ڈیلیٹ یا کینسل نہیں کر سکتے تھے لیکن ابھی ایش رمکارٹ کی طرف سے بہت بڑا اپ ڈیٹ آیا ہے جس سے اگر آپ نے اپنا ایش رمکارٹ گلتی سے یا کسی کے بہکاوے میں آ کر بنا لیا یا پھر آپ پر کسی نے بنوا دیا تھا تو آپ کا ایش رمکارٹ بن گیا ہے اور آپ اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہو تو کینسل کرنا چاہتے ہو تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کو کیسے کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ویڈیو کو انٹر ووچ کرتے رہیے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اپنا فرینڈز کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے اور آپ کے من میں کوئی کنفیوزن ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تو نمائشکار دوستو میں ہوں آدل آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل آدل تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو اپنے سمارٹ فون میکرون برافزر کو اپن کرنا ہے اور یہاں پر آ کر آپ کو سرچ کرنا ہے ایش رمکار آپ کے سامنے نمبر پر ویب سائٹ آئے گی ایش رم کر کے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے تو آپ اس کی ویب سائٹ پر پہنچ جائیں گے یہاں پر آنے پر آپ کو دیکھئے ایک option ملے گا تو یہاں پر آپ کو ایک اپ ڈیٹ کا option ملے گا تو آپ کو اپ ڈیٹ کے option پر کلک کر دینا ہے آپ کے سامنے اس طریقے کا Officer's آئے گا اب یہاں پر آپ کو اپنا یون نمبر ڈال دینا ہے یعنی آپ کو اپنا ایش رمکار نمبر ڈال دینا ہے یہاں پر ڈیٹ آوبر ڈال دینا ہے اور یہ جو کیپچہ لکھا ہے اس کو یہاں پر سہی سہی فل کر کے جنیت TLTP پر کلک کر دینا ہے اگر دوستو آپ کو آپ کا ایش رمکار نمبر نہیں معلوم ہے یعنی یون نمبر نہیں معلوم ہے تب آپ کو اوپر آنا ہے یہاں پر آپ کو دیکھئے three lines دیکھیں گی تو آپ کو three lines پر click کرنا ہے یہاں پر آپ کو ایک option دیکھے گا already registered کا تو آپ کو already registered پر click کرنا ہے یہاں پر آپ کو ایک option ملے گا update profile کا update profile پر آپ کو click کر دینا ہے تو آپ کے سامنے اس طریقے کا page آئے گا اب آپ نے جو اسلام card اپنا بنائے تھا یا بنوائے تھا تو آپ کا جو mobile number اسلام card سے link ہے اس mobile number کو یہاں پر آپ کو ڈال دینا ہے پھر یہ جو capture لکھا ہے اس کو یہاں پر صحیح صحیح fill کر کے send otp پر آپ کو click کر دینا ہے اب آپ نے جو mobile number ڈالا ہے اس پر ایک otp send کیا جائے گا اس otp کو یہاں پر آپ کو ڈال دینا ہے اور submit پر آپ کو click کر دینا ہے submit پر click کرتے ہی آپ کے سامنے اس طریقے کا page آئے گا یہاں پر آپ کو اپنا آدھار card number ڈال دینا ہے پھر یہاں پر آپ کو otp پر click کر دینا ہے پھر یہ جو کیاپچہ لکھا ہے اس کو یہاں پر صحیح صحیح fill کر کے سبمٹ پر آپ کو کلک کر دینا ہے اب آپ کے آدھار کارٹ سے جو موبائل لنک ہوگا اس پر OTP سینڈ کیا جائے گا اس OTP کو یہاں پر آپ کو ڈال دینا ہے اور یہاں پر آپ کو ایک option ملے گا validate کا تو آپ کو validate پر کلک کر دینا ہے اب آپ کے سامنے کو جس طریقہ پیج آیا گا یہاں پر آپ کی پوری details لکھ کر آئے گی یہاں پر آپ کو نیچے option ملیں گے دو پہلا تو آئیے agree کا ملے گا اور دوسرا option option آپ کو ملے گا جیسے اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر لکھ کر آ جائے گا I don't want to be a part of ishram reboot my آدھار کنسینڈ give given a life یہاں پر لکھ کر آ رہا ہے ہم اپنا ملکہ ishram kaart کا بھاگ نہیں بننا چاہتے ہیں part نہیں بننا چاہتے ہیں انسان نہیں بننا چاہتے ہیں کرپیا میری kyc ہے وہ delete کر دی جائے تو یہاں پر جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کو دونوں پر tick کر دینا ہے اور update kyc information پر کلک کرنا ہے تو دوستوں ابھی ہے کہ یہ جو ویب سائٹ ہے ابھی new اس میں update آیا ہے آدھار کار ڈیلیٹ کرنے کا تو یہاں پر ابھی آپ کا جو اسhram kaart ہے وہ ابھی delete نہیں ہو رہا ہے cancel نہیں ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پر جیسے آپ review کا آدھار پر کلک کریں گے تو یہاں پر ایک option آئے گا ملکہ اسhram kaart ڈیلیٹ کرنے کا وہ ابھی نہیں آ رہا ہے update kyc information پر آپ کلک کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ کی جو kyc update نہیں ہو رہی ہے یعنی آپ کا جو اسhram kaart ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں cancel کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طریقے سے اپنا اسhram kaart delete یا cancel کر سکیں گے آپ جیسے update kyc information پر کلک کریں گے تو آپ کا اسhram kaart ہے وہ delete کر دیا جائے گا امید ہے دوستو آپ سمجھ گئے ہوں گے کیا آپ اپنا اسhram kaart کو delete یا cancel کیسے کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو like کر دیجئے چینل کو subscribe کر دیجئے اور اپنا friends کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو share کر دیجئے اور آپ کے مند میں کوئی confusion ہو تو آپ مجھ سے comment کر کے پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں ایسی طرح کی next ویڈیو میں تب تک کے لیے تاٹا بائی بائی جائے ہند